کسی دوست نے مجھے پوچھا کہ ایک پرفیکٹ لائف جینے کے لئے کون کون لوگ آپ کی لائف میں ہونے چاہیے تو میں نے اس سے کہا کہ ایک پرفیکٹ لائف جینے کے لئے سب سے پہلے ہمارے موم ڈیڈ ان سے ہمیں اچھی بری سبھی ٹائپ کی باتیں شیئر کرنی چاہیے دوسرا ایسے دوست یا کچھ ایفیو ہماری لائف میں ایسے ہونے چاہیے جو بینہ بولے ہی دل کی فیلنگ کو سمجھ سکیں جو کم سے کم دن میں ایک ویک میں یا ایک منت میں ہمارے لئے کچھ نہ کچھ سپیشل ٹائم نکال لیں اور تیسا جو پرسن ہماری لائف میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے that somebody we loves یا اب بول سکتے ہیں آپ کی wife آپ کا partner آپ کی husband جو بھی ہیں یہ تینوں ہی ان میں ایک سیمیلیٹی ہونی چاہیے وہ سیمیلیٹی صرف آپ کو کیریٹ کرنی ہے کہ آپ تینوں سے دل کھول کے بات کر پائیں چاہے وہ کتنی اچھی بات ہو کتنی بری بات ہو آپ صحیح جا رہے ہیں آپ گلت جا رہے ہیں یا آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کیسے بھی بات ہو اگر آپ ان لوگوں کو بات سمجھانے میں سکشم ہے یا آپ کی یہ بات سمجھ پا رہے ہیں تو آپ اپنی لائف کے پرفیکٹ لوگوں کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں ورنہ لائف اگر چھپکے ہی سب سے لائف جینی ہے تو لائف جینی کا پھر کوئی میننگ ویلیو نہیں نکلتا جھوٹ کے بیسز پھر کبھی لائف نہیں چلتی جھوٹ ہے ایک نائک دن سب کے سامنے آتا ہے اور وہ جس دن سامنے آتا ہے اس دن وہ بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گلت کام ساتھ لے کے آتا ہے ایون ان سم کیسز فیملی بھی خراب ہوتی ہیں اس لئے سب سے پہلے ممی پاپا اس سے پہلے آپ کے لنگوٹی ہے یار یا جگری دوست اور اس کے بعد آپ کے لائف پارٹنر آپ کے جی اے بی اے جو بھی ہیں ان سے آپ دل کھول کے بعد سیر کیجئے پھر بھی اگر آپ کے لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز کو ریجلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو صرف اس کا ایک ہی فنکشن ہے کہ آپ کو خود میں چینج کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ خود میں چینج نہیں کریں گے آپ دوسرے میں بھی چینج کبھی دیکھ نہیں پائیں گے کہ میں نے مجھے چینج نہیں کیا تو میں دوسرے میں چینج کیوں دیکھ رہا ہوں پہلے میں آپ کو چینج کروں تو زندگی جینے لوگوں کے لئے کوئی دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں ہم خودہ کے لئے بھی زندگی جی سکتے ہیں لیکن ایک پرفیکٹ لائف وہی ہوتی ہے جس میں ہم کسی سے اپنی زبان سے بول کر کچھ شیئر کر پائیں اندر اندر تو ہمیں ایک بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں سب کچھ لیکن جب ہم بول کے کچھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو ایک پرفیکٹ لائف جینے کے لیے یہ سب لوگ اور ایک لیٹل سی پیری سی سمائل جو فیلال میرے چہرے پر ہے ایسے ہی آپ کی چہرے پر ہونی چاہیے میں کوئی بڑا سنت ماتما یا کوئی موٹیویٹر یا کوئی گیان داتا نہیں ہوں جب آپ کو گیان مات رہا ہوں میرا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے لائف میں کیا کیا ہو چکا ہے آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک آپ کو برا لگے تو بھی ٹھیک مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو جیسا لگے آپ اپنی لائف میں کریئے لینی وان ٹھنگ I must appreciate if you talk to your parents with all the matters that you want to discuss about somebody whom you want in your life never lie to your parents کبھی بھی اپنے ماتا پتہ سے جھوٹ مات بولی دنیا میں سب سے جھوٹ بولی جی لیکن ممی پاپا سے جھوٹ بولیں گے وہ زندگی کا سب سے گھٹیا مومنٹ ہوگا آپ کے لئے سو ایسے مسکراتے رہیے ممی پاپا سے باتیں کرتے رہیے اور ان کا دل ہمیشہ کے لئے خوش رکھئے